السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی اپنی زرینہ یوٹیوب چینل پر زرینہ خاتون سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزے دار گرین اور وائٹ کلر میں کلر فول شلجم کی بھجیا یہ ما شاء اللہ بہت ہی فائدہ مند ہے میدے اور جگر کے لئے حازمے کے لئے بہت فائدہ مند اور تھنڈی زائکے دار بھجیا ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے ماشاء اللہ دس سے پندرہ منٹ میں بھجیا بنانے کی ہماری ریسپی ماشاء اللہ بہت ہی اچھی ہے چلیں اب ہم ریسپی کی طرف آتے ہیں یہ لال شلجم ہم نے لئے ہیں ان کی بھجیا بنانے کی ریسپی ان کا زائقہ بہت ہی مزے دار وہ جگر میدے کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے ان کے پتے بھی ہم لیں گے جو نرم رم کچھے کچھے پتے ہوں گے وہ لے لیں گے جو اس طرح کے خراب پتے ہوں گے وہ ہم نکال لیں گے سب سے پہلے ہم انہیں صاف کریں گے چھوڑی کی مدد سے جہاں سے یہ خراب ہیں وہاں سے ہم انہیں چھیل لیں گے پتوں سمیت کاٹ لیں گے شلجم اور پتوں کو ہم نے کاٹ لیا ہے اچھی طرح بارک بارک اس طرح سے کھلے پانی میں ہم دھویں گے تاکہ ان کی بلکل مٹی ریت وغیرہ نکل جائے اس دیر پہلے ہم نے انہیں بھو دیا تھا پانی میں اچھی طرح سے دھو کر ہم نکال لیں گے اس کے بعد بھولتے ہوئے پانی میں آٹھ سے دس منٹ تک اُبال لیں گے تاکہ ان کا کڑوہ پن اور پھارہ پن نکل جائے پانی ہمارا بھول چکا ہے اب ہم شلجم اور پتے میں اُبال لیں گے شلجم کو ہم نے اُبال لیا ہے ماشاءاللہ دس سے پندرہ بھی دھو چکے ہیں اب ہم نکال لیں گے تھنڈا ہونے پر انہیں ہاتھ کی مدد سے نچوڑ دیں گے شلجم کو ہم نے تھنڈا کر لیا ہے اس طرح ہاتھ کی مدد سے اس کا پانی بھی نچوڑ دیا ہے ہم نے اضافی پانی اور مسالے یہ ہیں ہاری مرچ دس سے پندرہ ادرک لہسن یہ ہم جوزر میں پیس لیں گے ایک ادد ہم پیاز لیں گے یہ ایمبلیلی ہے ہم نے تقریباً ایک چھٹاک اس کو ہم نے بھی بھو دیا ہے ہاتھ کی مدد سے اس کی گھٹلیاں نکال لیں گے اور ٹیمارٹر کی جگہ ہم ایمبلی ایڈ کریں گے ٹیمارٹر سے اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے آپ دہیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایمبلی بھی پیاز براؤن کرنے کے لئے کوئل لیا ہے ہم نے یہ چار چمچے پیاز ہم نے ہلکی سے براؤن کر لیا ہے اب ہم اس میں زیرہ ڈال دیں گے تو پی سپون اٹھا ہوا دھنیا تو پی سپون پیاز ہم بہت زیادہ ہم نے ہلکا سا بھون لیا ہے اب ہم یہ ادرک لہسن ہاری میرچ ایبلی سب کچھ ہم نے پیس لیا ہے مکس کر کے بھون لیں گے مسالہ ہم نے اچھی طرح سے بھیلیا ہے ماشاءاللہ اب ہم اس میں شلجم جو ہم نے چوڑ کا رکھے دے وہ بھون لیں گے اچھ طرح سے نمک ڈال لیں گے ہزبے جائے کا بھونائی ہم نے کر لیا ہے ماشاءاللہ دم کا ٹائم پورا ہو چکا ہے اب ہم نکال لیں گے بھجیا ہماری ماشاءاللہ بن کر تیار ہو چکی ہے شلجم کی بہت ہی مزے دار گرین اور وائٹ کلر میں ہم نے بھجیا بنائی ہے ماشاءاللہ کوئی بھی پیلا یا لال مسالہ اس میں ہم نے یوز نہیں کیا بسم اللہ بہت ہی مزے دار ذائقے دار بہت فائدے مند جگر اور میدے کو تھنڈک پہچانے والی ہماری یہ بھجیا حازم دار تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کلر آیا ہے ہمارے شلجم کی بھجیا کا بہت مزے دار ذائقے دار ٹیسٹی ہماری شلجم کی بھجیا بن کر تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبکرائب کریں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کیسی لگی آج کی ہماری شلجم کی بھجیا بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ